بسم اللہ الرحمن الرحیم سات بانیوں میں سو سو دانے مرزا صاحب اور احمد علی کی دوستی اتنی ہی پرانی تھی جتنے ہمارے پیارے وطن کی عمر ہے پاکستان بنا تو یہ دونوں اپنے اپنے ہاندانوں کے ساتھ حجرت کر کے آئے اور ایک ہی شہر اور ایک ہی محلے میں آباد ہوں گر بھی قریب قریب تھے جب وہ آئے تھے تو اجنبی تھے لیکن پروسی بنے تو اجنبیت چند روز میں ختم ہو گئے یہ وہ زمانہ تھا جب پروسیوں کا بڑا حق مانا چاہتا تھا ایک دوسرے کا دکھتا اور ایک کی ہشی دوسرے کی ہشی روتی تھی یہی حال مرزا صاحب اور احمد علی کے ہاندان کا تھا تھوڑی ہی دن میں وہ گل میل میں اور مرزا صاحب اور احمد علی کی دوستی پروان چڑھتی گئی وقت پر لگا کر اٹھتا رہا اٹھامن سال گزر گئے گر بدل گئے محلہ بگن گیا حالات بدل گئے مرزا صاحب اور احمد علی کی دوستی مضبوط ہوتی گئی اب بھی یہ حال تھا کہ دو دن ملاقات نہ ہو تو ادھر مرزا صاحب بے چینز ہو جاتے ادھر احمد علی کی زندگی بے مضا ہو جاتی ہے بات یہ ہے کہ اس دوستی کی بنیاد حلوس اور بے غرضی پار تھی محبت اور سچی محبت پار تھی جب بنیاد ایسی مضبوط ہو تو بلا دوستی کیونہ قائم رہے ہاں ایک فرق ضرور تھا مرزا صاحب بڑی جداد کے مالک تھے پیسے والے تھے اور احمد علی کی ساری زندگی سرکاری ملازت میں گزری روز کواں کھوڑتے اور پانی پیتے رہے ایک نیمت ہے کہ عزت سے گزر گئی انہوں نے ہمیشہ چادر دیکھ کر پھلانے کے حصول پر عمل کیا کسی کا آسان نہ لیا لیکن نہ جداد بنا سکے نہ رقم جمع کر سکے بہرحال دونوں کی جو دوستی نوجوانی کے زبانے میں شروع ہوئی تھی مالی حصیت کے اس فرق سے اس میں فرق نہ آیا مرزا صاحب اور احمد علی کو بڑھاپے نے کمزور کر دیا لیکن ان کے دل ہمیشہ اس دوستی کے سباب مضبوط رہے ایک دن احمد علی مرزا صاحب کے گھر پہنچے تو مرزا صاحب اپنی پوتی کو سکول سے لانے کی تیاری کر رہے تھے احمد علی کو دیکھ کر بولے اچھا ہوا تو ماغے میں پرزانہ کو لینے سکول چاہ رہا ہوں تم بھی میرے ساتھ چلو باتیں ہوتی رہیں گے احمد علی گاڑی میں بیٹھ گئے اور گاڑی سکول کی طرف چال دی احمد علی نے سکول کی شان دار امارت باہر سے کئی بار دیکھی تھی اور اس سے بہت متاثر تھے لیکن آج اندر سے یہ امارت اور اس کی سجاوٹ دیکھی تو دات دیئے بغیر نہ رہ سکے بچوں کے ساپ شفاف یونیفارم بچوں کا رکھ رکھاؤ اور سکول کے مدان میں ان کے کھیل اور تفریقہ سازو سمان احمد علی کی ہر چیز کو بڑی جسپی سے دیکھتے رہے اس کے بعد کئی بار ایسا ہوا کہ احمد علی مردہ صاحب کے ساتھ پرزانہ کو لینے سکول کے ہر بار انہیں کوئی نئی چیز نظر آ جاتی اور وہ مردہ صاحب سے اس کی فوق قریف کرتے رفتہ رفتہ احمد علی کے دل میں ایک نئی خواہش نے جنب لیا وہ مردہ صاحب کے ساتھ جب سکول آتے تو چھٹی کے وقت بچوں کے عجون میں تصور ہی تصور پہ اپنے پوتے شہاب کو تلاش کرنے لگتے صورت یونیفارم پہنے بستہ کندے سے ڈٹکائے ہنستہ مسکراتا ہوا شہاب اچانک ان کے سامنے آ جاتا اسے دیکھ کر احمد علی بھی مسکرا دیتے اور اتنے میں مردہ صاحب کی آواز انہیں چکا دیتی ارے بھائی کہاں کھوں گے یہ کیا ہو جاتا ہے تمہیں احمد علی کا حواب ایک دم ٹوٹ جاتا انہوں نے مردہ صاحب کبھی نہیں بتایا کہ وہ کہاں کھو جاتے ہیں انہوں نے کیا ہو جاتا ہے لیکن ان کے بیتکے سوالوں سے مردہ صاحب بام گئے کہ معاملہ کیا ہے ایک دن احمد علی نے مردہ صاحب سے اچانک پوچھا مردہ سکول میں ایک بچے کی بڑھائی پر کتنا ہرچا جاتا ہوگا مردہ میرا مطلب ہے پیس یونیفارم کتابیں ٹرانسپورٹ وغیرہ ہوگا مردہ صاحب اس شوال کے جواب کے لیے تیار نہ دے پھر انہوں نے دل دل میں صاحب لگا کر جن نحنوں میں احمد علی کو کل رقم بتائے جسے سن کر احمد علی کو یوں محسوس ہوا کہ جیسے ان کا دل بیٹھنے لگا ہو اب احمد علی کا یہ ممول بان گیا کہ اکثر ایسے وقت میں مردہ کے گھر جاتے جاؤں پوتی کو لینے سکو جا رہے ہیں اور وہاں پہنچ کر وہ اپنے حیالو کی دنیا میں کھو جاتے ہیں اس دنیا میں وہ شہاق والا تلیم حاصل کرتے اور کامیاب زندگی دیکھ دارتے ہوئے دیکھتے اور جب وہ اس حیالی دنیا سے حقیقی دنیا میں لوٹتے تو دیر تک یہ سوچتے رہتے کہ کہاں سے اس رقم کا انتظام کیا جائے جو اس سکول میں شہاق کے داخلے کے لیے کافی ہو احمد علی کو اندازہ تھا کہ ان کے بیٹی کی جو آمدنی ہے وہ گھر کا حرد چلانے کے لیے تو کافی ہے لیکن اس میں آلہ درجے کے سکول کا حرچہ پورا نہیں ہو سکتا مرزا صاحب کو احمد علی کی سوائش کا اندازہ ہو چکا تھا ان کے لیے اس سکول میں شہاق کی تلیم کا حرچ اپنے ذمہ لینا ممولی بات تھی اگر احمد علی ان کی یہ بات مان لیتے تو انہیں بہت خوشی ہوتی ان کی اور احمد علی دوستی اس طرح کی تھی کہ وہ ہرگز اسے آسان نہ سمجھ دیتے لیکن وہ احمد علی کے مزاج سے واقع تھے وہ ہمیشہ یہ دیکھتے آئے تھے کہ احمد علی صرف اللہ کا احسان اٹھانے کے قائل تھے اور صرف اپنی میند بروسہ کرتے انہوں نے زندگی میں جب بھی احمد علی کو کسی مدد کی پیشکاش کی تو انہوں نے یہی جواب ملا میری جائز ہوائشوں کو میرا اللہ پورا کرتا ہے اب اگر میں اسے چھوڑ کر بندہ کر مانگوں تو کیا وہ مجھ سے نراز نہ ہوگا یہ کہہ کر احمد علی مسکراتے ہیں مرزا صاحب کا ہاتھ اپنے دونوں ہاتھ میں لے کر دباتے ہوئے مزید کہتے ہیں مرزا تم میرے جگری دوست ہو اگر کبھی واقعی مجھے کوئی ضرورت پڑی تو تم ہی اسے کہوں گا لیکن ابھی نہیں دیکھو دوڑا نہ ماننا مرزا صاحب ہموش ہو جاتے ہیں اور آگے کچھ نہ کہتے البتہ اب احمد علی کی دلی ہوائش کا اندازہ لگانے کے بعد ان کا بڑا دل چاہا کے وہ ایک بار انہیں مالی مدد کی پیشکاش کریں انہوں نے کئی بار اشاروں کنائیوں میں یہ بات پیشکاش کی لیکن احمد علی ٹال گئے آخر نزہ صاحب کو صاف صاف کہنا پڑا تم بلکل الٹی کھوپڑی کے آخر ہو کسی کی بات تمہاری سمجھ میں نہیں آتی بلے مانس تم مدد قبول نہ کرو کرز لے لو جب ہوگا تو اتار دینا منہ شہاب جب انشاءاللہ پڑھ لکھ کر کمانا شروع کرے گا تو میری علاق کو واپس کر دے گا ارے بھائی یہ تو کرزے پسنا ہے احمد علی نے کھوپڑی میں سیدھی بات آئی ہے تھوڑی سی رقم میرے پاس ہے اس مہینے سے میں اپنی پینشن کے پیسے جمع کرنا شروع کر دوں گا اگلے سیشن میں داخلے کے وقت یہ سب ملاکر اتنے پیسے ہو جائیں گے کہ شہاب کے داخلے کا ہر چور پہلے ڈرم کی فیس کے ساتھ یونی فارم اور کتابوں کا حجہ ہو جائے گا رہی مہینے کی فیس تو اللہ مالک ہے میں اور میرا بیٹا ملکہ رسانی سے اس کا بندوبست کر لیں گے کیوں کیسے رہے گی عدد صاحب نے ہموشی سے گردن خلادی جیسے کہہ رہے ہیں احمد علی تم سے کون جیت سکتا ہے احمد علی نے اپنے اس پرنام کا گھر میں کسی سے ذکر نہ کیا اس دن سے پینشن کا ایک ایک روپیہ جھونا شروع کر دیا رکم جھوٹے جھوٹے احمد علی نے کئی مہینے قضا دیئے ایک دن صبح کے وقت وہ کمرے میں بیٹھے ہوئے حبار پڑھ رہے تھے کہ انہوں ایسا محسوس ہوا جیسے ان کی کرسی ہل رہی ہے انہوں نے دائیں پائیں دیکھا میز پر رکھی ہوئی دوار پر لٹکی ہوئی چیزیں ہل رہی تھی چھت کی طرف دیکھا تو پکھا زور زور سے ہل رہا تھا احمد علی نے کڑکی سے باہر دیکھا تو لوہے کا زینہ ایسے جھو رہا تھا جیسے ہوا میں درہت کی شاہیں چھوٹی ہیں ایسا دگا جیسے زمین پیرو دھلے سرک رہی ہے دس سیکنڈ بیس سیکنڈ پچاس سیکنڈ جالا رحم فرماں میرے مالک رحم فرماں احمد علی کے مو سے یہ الفاظ نکلتے رہے اور زمین ہلتی رہی نہ جانے زمین کو کب قرار آیا احمد علی کو ایسا لگا جیسے کئی منٹ گزر گئے زمین ہلنی بند ہوئی تو احمد علی کمرے سے نکلے گا اور دوسرے لوگ اسے آمنہ سامنا ہوا سب نے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا کہ وہ سب محفوظ رہے اور ان کے گھر کی چھت اپنی جواروں پر قائم ہے احمد علی نے وضو کیا اور مسلح پچھا کر سجدے پر گر پڑے وضو کے طرح احمد علی کا حیال تھا کہ ریڈیو یا ٹیوی کھول لے گئے تو حبروں میں یہ حبر بھی شامل ہوں گی کہ آج اتنے بچ کر اتنے منٹ پر فلان چائر میں زلزلے کے جٹکے محسوس کیے گئے زلزے کی چندت سکیل پر اتنی تھی کہ اس کا مرکز فلان جگہ تھا اب تک کسی جانی یا مالی نقصان کی اطلاع نہیں ملے نماز ادا کر کے اٹھے تو احمد علی نے سوچا کہ زلزلے کے جٹکے بہت زیادہ تھے کچھ نہ کچھ نقصان ضرور ہوا ہوگا ان کے وہم ومان میں بھی نہیں تھا کہ یہ کچھ نہ کچھ نقصان قیامت سگرہ کا سما پیش کرش بار ہاں آنے والا لبھا اپنے سارے نصیبت اور تباہی کی نئی نئی کہانییں لے کر آئے گا کچھ علاقوں میں مارتیں ملبے کا دہیر بڑ گئیں ملبے کے لیتے ہزاروں لوگ عبدی نیس ہو گئے کتنے ہی زہنی ہو گئے کتنے ہی اپاہج ہر طرف سے یہی عوازیں آنے لگیں سر سر چھپانے کے لیے ہیمے لاؤ کمبل لاؤ کپڑے لاؤ کھانا لاؤ دوائیں لاؤ پیسے لاؤ گرد پیسے سے بنے گے نئے سبتال پیسے سے بنے گے نئے سکول پیسے سے بنے گے ہر کام پیسے سے ہوگا ہر چیز پیسے سے آئے گی لیکن سوال یہ ہے کہ پیسہ کہاں سے آئے گا ہاں اصل سوال تو یہ ہے کہ اتنا پیسہ کہاں سے آئے گا دوسرے ملک دیں گے یا ملکی اور غیر ملکی ادارے دیں گے یا حکومت دیں گے یا سیور ساہو سات دیں گے احمد علی نے سوچا ہاں یہ سب دیں گے لیکن کیا یہ بات یہی تک جائے گی کیا ہمارا یعنی ایک آدمی کا کوئی فرض نہیں یہ سوچتے سوچتے احمد علی کو پارسی کی یہ یہ کہاوز جہاد آئی جس کا مطلب ہے کہ کترہ کترہ مل کر دریا بن جاتا ہے اور دانہ دانہ مل کر ایک امبار مار بن جاتا ہے وہ اپنی جگہ سے اٹھے علماری کھول کر جمع شدہ رقم گینی اور در علماری بند کرتی دو تین احمد علی کسی کام سے باہر نکلے جب واپس آئے تو چہرے پر بڑا سکون تھا ان کے دل کو اس بات سے بڑھائے تو نانا حاصل ہوا انسانی پلائے کے لیے امیدادی سمان کا جمع بار لگایا جہا رہا ہے اس میں ایک دانہ ان کے ہاتھ سے بڑھانا ہوا بھی ہے اس دن سے احمد علی نے حیالی جنیا سے دوری اختیار کر لیا نہ وہ شہاب کو صاحب صاحب جنی فارم میں بستہ کاندے پلٹ کا آئے ہوئے دیکھتے اور نہ سکون کی امارت سے بھاگتا دوڑتا دیکھتے چند روز بعد مرتا تھا صاحب نے جب یہ تبدیلی محسوس کر لی ایک دن انہوں نے احمد علی سے پوچھا ہاں بھئی احمد علی تعالی کا وقت قریب آ رہا ہے تیاری ہو رہی ہے زوروں سے احمد علی نے بات ٹال دی لیکن ایک دو دن بعد مرتا صاحب اتنا پیچھے پڑے کہ احمد علی کو نہ چاہتے ہوئے بات بتانی پڑی صاحب نے ہوتے احمد علی کو دیکھا اور بولے احمد علی اس میں شک نہیں کہ تم نے بڑا نیک کام کیا ہے اللہ یقیناً تمہیں اس کی جزا دے گا لیکن میرے بھائی وہ مقصد بھی تو بڑا نیک تھا جس کے لیے تم نے رقم جمع کی تھی احمد علی نے مسکراتے ہوئے مرزا صاحب کی کاندے پر ہاتھ رکھا اور بولے بھئی مرزا یہ تو تم بھی مانوگے کہ تلیم کے لیے صرف یہی بڑے بڑے سکول تو نہیں رہا گیا چھوٹے عام سکول میں بھی تو تلیم دی جاتی ہے اس سے کون انکار کر سکتا کہ ان عام سکولوں میں پڑے ہوئے بشمار تعلیم بڑے آدمی بنیں اور انچے مقام تک پہنچیں میرے شاہاں کا ذہن اچھا ہوگا وہ میند کرے گا تو اسی کوئی بھی آگے جانے سے نہیں بھی روک سکے گا اور پھر یہ بھی بات ہے کہ اتنے ہی سکول اللہ والے علاقے میں ملبے کے جو بچے بچارے مر گئے وہ تو مر گئے لیکن جو زندہ بچے ان کی تلیم کا کیا ہوگا انہیں سیرے سے سکول شروع کرنا آسان کام نہیں میں نے سوچا اگر میری سکیر رقم سے شہاف کے ساتھ ساتھ چند اور بچے کی تلیم حاصل کر لے تو اس سے اور اچھی کیا بات ہو سکتی ہے مرزا صاحب بولے اچھا ٹھیک ہے لیکن اب تم نے میری پیش کش احمد علی نے مرزا صاحب کی بات پورے ہونے سے پہلے ان کے مو پر ہاتھ رکھ دیا اور کیانے لگا چھوڑو اس بات کو اللہ بڑا کارساز بات آئی گئی ہو گئی کئی مہینے گذر گئے صبح صبح احمد علی کو ڈاک سے ایک لفافہ ملا احمد علی نے لفافے پر لگی ہوئی سرکاری مور دیکھی انہوں نے جدی جدی کامتے ہوئے ہاتھوں سے لفافہ کھولا اور اس میں رکھا ہوا ہتھ نکال کار پڑا ہتھ پڑتے ہی وہ سجدے میں گر پڑے اور بے اختیار صورت بکرہ کی سائد کی تلاوت ان کی جبان سے جاری ہوئی کہ اس کا ترجمہ ہے جو لوگ اپنے مال اللہ کی راہ بھی حرش کرتے ہیں ان کی نصر اس دانے کی سی ہے جس کی ساتھ ساتھ بالی نکلیں اور ہر بالی میں سو سو دانے ہوں اور اللہ جس کے لئے چاہتا ہے دوبنا دیتا ہے اور اللہ بڑی گنجیش والا ہے وہ خط چیز سے واقع احمد علی نے دیکھی ہوئی آنکھوں سے ایک بار پھر ہاتھ پڑا اور جلدی جلدی مردہ صاحب کا فون نبر ملا کر انہیں اطلاع دی مردہ میری سنراتی والی اپیل حکومت نے مجزور کرنی اور فیصلہ کیا کہ ملازمت کے دران کم تنہا کے دس سال کے پکایا جا تو ریٹیرمنٹ کے بعد جو کم پینشن مجھے ملتی رہی ہے وہ ساری رقم مجھے اکٹھی ملیں گی برزا میں نے کہا تھا کہ اللہ بڑا کارساز ہے